کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے انہیں اتنے بڑے بڑے سردار مالدار موجود ہیں کسی پر قرآن نہیں اترا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اہل مکہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں صاحب شرف و عزت آدمی موجود تھے ان میں سے کسی پر قرآن نہ اترا خاص حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ایسا کیوں ہوا یعنی وہ اس کا انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا قرآن ان پر نازل نہیں ہوا یہ خود ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں بلہم فی شکم من ذکری بلکہ وہ شکمیں ہیں میری کتاب سے کہ اس کتاب کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انکار کرتے ہیں ان کی تقزیب کرتے ہیں بلکہ ابھی میری مار انہوں نے چکھی نہیں ہے اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک باقی نہ رہتا یہ جھٹلانا باقی نہ رہتا یہ حسد کچھ بھی باقی نہ رہتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیق یہ لوگ کرتے لیکن عذاب چکھنے کے بعد اس وقت کی تزدیق کرنا اور ایمان لانا مفید نہ ہوتا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں وہ رب جو عزت والا ہے بہت عطا فرمانے والا ہے تو کیا وہ آپ کے رب عزیز وہاب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہے اور کیا نبوت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں جسے چاہیں دیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے العزیز اللہ عزت والا ہے الوہاب بہت عطا فرمانے والا ہے یعنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے جو چاہے عطا فرمائے اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو کسی کو اس میں دخل دینے اور اعتراض کرنے کی کیا مجال ہے اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تو رسیاں لٹکا کر چڑھنا جائیں یعنی اگر ایسا انہیں اختیار ہو تو جسے چاہیں وہی کے ساتھ خاص کریں اور عالم کی تدبیر اپنے ہاتھ میں لیں جب یہ کچھ اختیار نہیں ہے تو امور ربانیہ اور تدابیر الہیہ میں دخل کیوں دیتے ہیں یعنی یہ آسمان و زمین کے مالک بھی نہیں ہے یہ رسیاں لٹکا کر آسمان پر چڑھ بھی نہیں سکتے آسمان و زمین کے ان کے بعد کنٹرول بھی نہیں ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے امور میں اور اللہ تعالیٰ کی تدابیر میں دخل کیوں دیتے ہیں اعتراض کیوں کرتے ہیں انہیں اس کا کیا حق ہے کفار کو یہ جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب یہ ایک زلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا یعنی ان قریش کی جماعت انہی لشکروں میں سے ایک ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں گروہ باند باند کر آیا کرتے تھے اور ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے اس وجہ سے وہ ہلاک کر دئیے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یہی حال ان کا ہے انہی بھی شکرس ہوگی چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا یہ ایک زلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چومخہ کرنے والا فرعون فرعون کی نام کے ساتھ ذل اوتاعت کا ذکر ہے ذل اوتاعت کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کیلوں والا فرعون کسی پر غصہ کرتا تھا تو اسے لٹا کر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کھینچ کر چاروں طرف کھونٹوں سے وہ بندوا دیتا تھا پھر اس کو پٹواتا تھا اور اس پر ترہ ترہ کی سختیاں کرتا تھا وَسَمُودُ وَقَوْمُ الْلُوتِيُمْ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور سمود اور لوت کی قوم اور عائقہ والے بن والے جو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم سے تھے اولائکہ الاحزاب یہ ہیں وہ گروہ جو انبیاء کے مقابلے میں جتھے باندھ کر آئے اور پھر تباہ ہوئے مشرقین مکہ انہی گروہ میں سے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا یعنی ان گزریوے امتوں نے جب انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر عذاب لازم ہو گیا تو ان ضعیفوں کا کمزوروں کا کیا حل ہوگا جب ان پر عذاب اترے گا کہ موجودہ کافر پچھلے کافروں سے بہت زیادہ کمزور ہیں وہ اللہ کے غزب کو برداشت نہیں کر سکتے جب بڑے طاقتور کفار اللہ کے عذاب کو مقابلہ نہ کر سکے تو یہ کمزور کیا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کے عذاب کو کوئی مقابلہ نہ کی کر سکتا لہذا چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائیں اور توبہ کریں دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی سور سعاد کا پہلے رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے